سلام علیکم بات کریں بھائی بات کریں علیکم السلام میں آنے سے بات کر رہی ہوں کشاور باکستان سے خدا آپ کو عزت ہے میری بہن سب سے طرح تو آپ کو بہت سلام اور بہت دعائیں میں نے آپ کو کچھ وقت ہوا ہے سننا شروع کیا ہے اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں لیکن آج کا موقع آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ آپ مسائب کا ذکر نہیں کر سکیں گے لیکن ہم میں سننا ہوں میں سننا سننا ہوں ہم تک جو آتا ہے ربلا پہنچا ہے وہ درہ مختلف ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلط ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ستائی ہوگی میں اسی نہیں کہہ لیکن میں خود سننا ہوں اس وقت سے میں چاہتا ہوں آپ کی جبانی ہم سننا ہے کہ آپ آپ بتائیں کہ یہاں پر بڑی عجیب باتیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ دھوکے سے گئے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے وہ دین بچانے کیلئے گئے تھے جو میں نے پڑا ہے اور سنا ہے منانہ ساکھ صاحب سے تو ایک تو یہ ہے آپ سے برخواست کہ اگر آپ مناسب سنجھیں تو یہ اچھی واتم اور ایک یہ میری کوئی سوال یہ تھا میرا کہ ابھی آپ نے کہا کہ میرے دھڑ سے منبر تک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو یہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ کیسے یعنی یہ بھی تو وہیں دفن ہے نا اس بات کی اس بات کو ہم کیسے لیں یعنی ایک سرف میں نے آپ کے جیسے سامہ والے سارے دکھر سنے ہیں تو یہ مجھے ایک چیز کنچیوز کرتی ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں اچھی بات ہے میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ سنیے بہت مہربانی آپ میرے بہن بہت مہربانی آپ خدا آپ کو عزت ہماری بہن علیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ دیکھیں ہماری بہن جو انہوں نے کھال کیا پشاور سے اگر ہماری باتوں سے آپ لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں ہمارے کبھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اہل سنت بائی ہیں بہنیں ہیں ایسے بات کہیں کہ ان کی دلازاری ہو ہم بعض حقائق بیان کرتے ہیں حقائق کتنے تلخ ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ ہماری باتوں سے یہ کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جن سے شاید آپ سمجھیں کہ ہم آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں لیکن ہم ہماری نیت کے نہیں ہیں تاریخ جو ہے اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی ظلم سے بری تاریخ ہے اور مسلمان جیسے صفاق خون ریز اور ظالم اور اپنے دین سے غدار اس طرح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی سنت پہ چلو گئے جو یہود و نصران اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تو یہود کا توب کو پتہ ہے وہ اپنے پیغمروں کو زندہ زباہ کرتے تھے زباہ کرتے تھے اور دیگ میں ڈال کے پکاتے تھے ان کو تو جو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے ابھی امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کیا تب دیکھیں یزید جو چاہتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو بہرحال قتل کرنا کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو عرب کا جو یہ باتیں میں آپ کو انچاللہ آئندہ جا کر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کتابیں دکھا کر بتاؤں گا لیکن ابھی آپ جو ہے میرا جو سوچ ہے اس کا نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کا ابھی مقام نہیں ہے تفصیل آئندہ جا کر دیکھیں یزید کا جو خاندان تب بنی امیہ یہ پہلے اسلام سے ان کی بڑی دشمنی تھی ابو سفیان کا یہ سب جنگوں میں ابو سفیان لشکر لے کے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خاندان کے سب نوجوان جوتے قتل ہو گئے جنگوں میں یہ یزید کا نانا یعنی معاویہ کا خود نانا معاویہ کا بڑا بائی معاویہ کا میں ایک حدیث دکھوں آپ کو نحج البلاغہ سے آپ معذر چاہتے ہیں اگر یہ اس میں نکالنے میں کچھ ٹائم لگے بہت دلچسپ جملہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ نحج البلاغہ ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ خطبہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 371 میں خطبہ نہیں یہ لیٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا صفحہ نمبر 369 ہے یہاں پہ وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ عَيْذًا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے معاویہ کو اگلے صفحہ میں ہے وَقَدْ دَعُوتَ عِلَى الْحَرْمِ اے معاویہ تُو نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تیرے جنگ کو آ رہا ہوں تو تیار ہو جائے معاویہ نے چیلنج دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما کہ معاویہ لوگوں کو چھوڑ دے مسلمان کیوں مرے تو خود باہر نکل آ جا وَعَفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ دونوں فریق جو ہیں شام والے عراق والے یہ جنگ سے ان کی جان بچ جائے ہیں کیوں قتل ہو جائے ہیں تو آ جا میں آ جا ہوں تیرے تولش کر لے کے آنا لِتَعْلَمَ أَيُّنَ الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ تاکہ پتہ چل جائے کس کون میں سے ہم دونوں میں سے کس کو وہ اپنے دل میں اس کے دل میں گند ہے دل میں شک ہے دل میں کفر ہے پتہ چل جائے نا تو آ جا میں آ جاؤں آ جاتا ہوں تجھ یہ اگر میں باطل پہ ہوں تو اگر میں مر جاؤں تو میں تو جہنم میں اگر تو باطل میں ہے تو جو باطل میں ہے اس کے دل میں شک ہوتا ہے تُو آ جا وَالْمُغَطَّعَ لَا بَصَرِهِ تاکہ پتہ چل جائے کس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے کر یہ جملہ دیکھیں فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ میں وحی ابو حسن ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ کیا ہے ابو الحسن ابو الحسن حسن علیہ السلام کے والد انا ابو حسن میں کون ہوں؟ میں ابو الحسن ہوں قاتل جدی کا و اخی کا و خالک شدخن یوم بدرن و ذالک السیفو معی میں وحی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے جد تیرے نانا کو نانا یعنی ہندہ کے والد و اخی کا ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو و خالکا ہند کا ہند کا جو بائی تھا تیرے مامو کا شدخن یوم بدر شدخ بولتے ہیں قاتل ہو شدخ بولتے ہیں ایک حالو چیز انگلیش پہ بولتے ہیں حالو ایک ایسی چیز جو اندر سے وہ خوشک ہو نا اندر سے خوشک اس کو مار دیں وہ ٹوچ جاتا ہے ٹوچ جاتا نا بلکل وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے میں وہی ہوں جس نے تیرے جد کو نانا تیرے بائی تیرے تیرے مامو کو یوم بدر جنگ کی لڑائی میں میں نے ان کو قتل کیا تھا ایسے قتل کیا تھا جیسے آپ کسی خوشک چیز کو توڑتے ہیں نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے میں نے ان کو اسی طرح اڑھایا تھا وَذَالِكَ سَيْفُ مَعِهِ وَوَوَ تَلْوَارَ ابھی تک میرے ساتھ ہے وَبِذَالِكَ الْقَلْبِ عَلْقَ عَدُوِهِ اور اسی وحید دل ابھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے جس وحید تلوار جس سے میں نے نانا کا تیرے نانے کا تیرے بائی کا تیرے تیرے مامو کا قتل کیا تھا وہ ابھی تلوار میرے سپاس ہے وحید دل مَسْتَبْدَلْتُ دِينًا میں نے کوئی دین بھی چینج نہیں کیا نا معاویہ نے دین چینج کیا تھا نا زبردستی فتح مکہ کے وقت وَلَسْتَحْدَثُ نَبِيًا اور کسی نئے نبی کا میں قائل بھی نہیں ہوا معاویہ نے اس وقت سے دین چینج کیا تھا نا یہ لوگ تازہ پر مسلمان ہوتے اس کے بعد وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْحَاجِ میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق شوق سے چھوڑ دیا تھا شوق سے چھوڑ دیا تھا اور اس میں آپ زبردستی داخل ہو گئے تھے میں اسی دین اسلام پر ہوں ابھی تک جس کو آپ لوگوں نے شوق سے مرضی سے چھوڑا تھا لیکن جب داخل ہوئے تھا تو زبردستی کیونکہ فتح مکہ کے وقت معاویہ وَبُصُفِيان یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے کیسے مسلمان ہوئے تھے یہ قتل ہو جاتے ان کا خون بہتا اچھا خون بہتا اسی لئے مسلمان ہوئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خالدان ہے بنی حاشب یہ مکہ والے عرب کے لوگ یہ نہایت ہی قوم فرست لوگ تھے ان میں قبائلی سیاست بہت اروج آج تک اروج پر ہے ابھی تک آپ عراق میں جائیں سعودی عرب میں جائیں جو قبائل ہیں اور قبائلی جو پالٹکس ہیں اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مثلا اگر کوئی بات ہو جائے دشمنی ہو جائے تو ان کے مشایخ ان کے بزرگ آتے ہیں آپس میں صلح کراتے ہیں یہ آج تک جاری ہے سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو ابھی تک عراق میں چاہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں قبائلی نظام ابھی تک چل اس وقت تو اروج پہ تھا یہ کہنا جہادلیت کے زمانے میں پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے قبائل تو نہیں بھولے نا تو ان کے دل میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص بنی حاشم کے خلاف وہ تو کوئی چپی بات نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جب واقعہ حرہ پیش آیا واقعہ حرہ پتا ہے کھو نا مسلم ابن عقبہ کو یزید انہیں مدینہ کی طرف بھیجتے ہیں اور تین دن کے لیے اس لئے مباح کر دیا مدینہ والوں کا کہ ان کے عورتوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو ان کے مال جتنی مرضی تم لوٹ لو اور ان کے مردوں کو جتنی مرضی تم قتل کرو یہ تو سب جانتے ہیں کہ الہ ما شاءاللہ یہ تو تاریخ کا ہے سنہ 63-64 ہجی کے یعنی واقعہ کرولا کے دو سال بعد یزید کے فوج مدینہ میں داخل ہو گئی اور وہ قتل عام کیا صحابہ مہاجرین انصار کا وہ قتل عام کیا ان کے عورتوں کے ساتھ ان کے بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا زنائے بالجبر کیا الہ ما شاءاللہ ہزاروں کے تعداد میں ہزاروں کے تعداد میں بچے پیدا ہو گئے اسی زنا سے مدینہ منورہ میں یہ تاریخ کا حصہ ہے ابھی میں کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی قبائلی نظام دیکھیں قبائل کی سیاست دیکھیں یہ ما یزید نے کس لیے کیا کس لیے کیا اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کام کرنی مدینہ والوں کو شکست دیا چلو شکست دے دیا حکومت آپ کی بن گئی اب یہ کام کرنا یہ کیوں ایسا کیا اس نے اسی انتقام لینے کے لیے مدینہ والوں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جنگوں مختلف جنگوں میں جن جنگوں میں ابو صفیان کو شکست ہوئی ہے اس کا انتقام لینے کے لیے اور اسی قبل میں اب انشاءاللہ آگے جا کر دیکھوں گا دکھاؤں گا آپ کو کہ جب حرم ہے واقع حرم ہے مدینہ پہ وہ تاراج ہو رہا تھا اہل شام تاراج کر رہے تھے اصحاب کے بیٹیوں کے ساتھ اصحاب کے عورتوں کے ساتھ زنا کرو بھئی آزاد ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہے سنہ چوہتر کی سنہ چوہتر کی بعض روایت میں سنہ ستر سے پہلے کی ان کی وفات ہے تو ان کے وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے داڑی جو ہے نا داڑی میں کچھ ایسے جگہ ہیں سفید جگہ ہیں ان میں داڑی نہیں ہے اور باقی جو ہے داڑی لمبی ہے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے کیا با سعید تو انہیں داڑی اپنے داڑی اصلاح کیوں نہیں کرتے اور یہ بال کیوں ہے کہتے ہیں وہ واقع حرام ہیں یزید کے لشکر نے مجھے پکڑا اور میرے چہرے سے جو ہے وہ میرے داڑی کیا بہتے ہیں نطف پر لے عربی میں اکارنے لگے داڑی میری تو جہاں پہ داڑی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ریشے سے جڑ سے میرے داڑی کو انہوں نے نکالا ہے کتنا درد ہوتا ہے نا انسان کو اور جہاں پہ داڑی ہے وہ تو وہ مٹی میں تھی کیونکہ انہوں نے میرا چہرہ زمین کے طرف کیا تھا اور میرے داڑی وہ کینچ رہتے ہیں اس طرح انہوں نے میرے داڑی کو اکارا ہے تو میں ابھی اس داڑی کا اصلاح نہیں کروں گا میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں یہ یزید کے جیشش رکایت کے لئے واقعہ حرہ کے دوران میں ابن کثیر روایت کرتا ہے البدائے والنہائے میں کہ عبداللہ ابن عمر دیکھیں قوائلی سیاست دیکھیں اب انسار کو اور مہاجین جو جو مدینے والے تھے ان کو اتنا زلیل کیا جا رہا ہے نا مردوں کو قتل کرو مال ان کا لوٹ لو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیش شام جیش یزید گوڑے دور آ رہے ہیں وہاں پہ وہ پشاب بھی کر رہے ہیں اچھا تو اس حالت میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں عثمان کے خون کا کیونکہ عثمان کو کہاں قتل گیا کہتا ہے مدینے میں کس نے قتل کیا تھا مسلمانوں نے اور اس میں بہت سارے مہاجین انسار کا ہاتھ تھا مہاجینوں والوں کا ہاتھ تھا عثمان کے قتل میں دیکھیں یہ قوائلی سیاست ہے اچھا اب آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں مدینے میں رہتا ہے یزید خلیفہ بن چکا ہے یا خلیفہ بننے والا ہے ابھی اس کے ایام کے ابتدار ہے تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ اتنا سپر پاور تھا اس وقت بنی امیہ کا جو جو حکومت تھی پورا ایران یعنی چائنہ اور ہند انڈیا کے بورڈر سے لے کر اوہ افریقہ کے آخر تک اس طرف جو ہے جو دیکھیں رومن ایمپائر دو تھے ایک ویسٹرن یوران رومن ایمپائر ایسٹرن یوران ایمپائر جو روم تھے روم کے دو دو شاختے پہلی جو رومن ایمپائر پہلے اس کے زیادہ سب ان کا بھی قبضے میں لیا تھا تو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا یزید امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا اس کے پاس کئی جگہ نہیں ہے میں اہل کفہ نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا اہل کفہ سے عراق والوں سے کہا ہمیں بلا دو عراق والوں نے خود ان میں سے بہت سارے بنی امیت ہیں ان کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام میں آپ کو بار بار ارز کروں کہ ان کے پاس دنیا میں کئی جگہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بائی محمد ابن حنفیہ سے بھی یہی کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں میں ایک ہیوان کے سراخ میں بھی جاؤں یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے کوئی جگہ ہی نہیں تھا ان کے پاس جانے کی امام حسین علیہ السلام لڑائی نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ان کے پاس کوئی چارہکار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ انتقام لینا ہے بنی حاشم سے مجزیر نے انتقام لینا ہے کس چیز کا انتقام لینا؟ ہاں کس چیز کا انتقام لینا؟ اسی چیز کا انتقام لینا ہے جو اس نے واقع حرم میں بعد میں مدینہ والوں سے لیا مدینہ والوں سے لیا کس چیز کا انتقام لینا تھا؟ اس کے گھر کے جتنے لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں میں وہ قبائلی سیاست میں تھا وہ ابھی تک جاہلیت کے زمانے میں تھا وہ انہوں نے صرف اسلام کا لب بادہ اور رکھا تھا سمجھ میں آرہی نہ پاتا تو اس وقت کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے ان کے خطوط آئے کہ آپ عراق آ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو پتا بھی تھا کہ یہ لوگ وعدہ وفا نہیں کریں گے لیکن ظاہری طور پر ایک اتماع میں حجت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لشکر ہیں اگر وہ نہ بھی جاتے نہ فرض کریں وہ مکہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو لوگ سب یہی کہتے ہیں آج دنیا میں ملامت کرتے کس کو امام حسین علیہ السلام کو کہ دیکھیں ان کا جو سب سپورٹر تھے عراق میں تھے ہزاروں کے تعداد میں ان کے پاس لشکر تھے وہ نہیں گئے تو ان کے اپنی غلطی ہے مکہ میں رہے وہاں پہ مکہ میں حرم کی بھی حرمتی ہو گئی ان کی وجہ سے وہاں پہ خون بہا ان کا اور عراق جاتے تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی پھر وہ یزید کو شکست بھی دے سکتے ٹھیک ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ان کے فرزن ان کے وسیع نہایت تنہائی کے حالت میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور جو لوگ ان کو وعدے کا دعوت دے رہے ہیں معاف کیا ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وعدے دے رہے ہیں نصرت کے وعدے دے رہے ہیں وہ بھی بے وفاہ ہیں وہ بھی سچے نہیں ہیں لیکن اگر وسیع کو بھی عمل نہ کریں بعد میں تاریخ ان کو ملامت کریں عجت ان پر تمام ہو چکا ہے اس لیے وہ کوفے کے طرف گئے ہیں اصل حقیقت یہ ہے گربلا کی داستان اچھا اب دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ابوباکر عمر جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں جی بالکل مدفون ہیں مدفون ہیں لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ مدفون ہیں وہ اپنے گھر پہ مدفون ہیں اپنے گھر میں مدفون ہیں یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا یہ کسی کا ملکیت نہیں تھی یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت ہے ذاتی ملکیت اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے یہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ ازواج کے اپنے گھر تھے وہ بھی یاد رکھتی ہے کوئی نہ کہے کہ یہ عائشہ کا گھر تھا یہ کسی کا گھر نہیں تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھر تھا یہ نہیں تھا کہ آئیشہ کے ابے نے اس کو گھر لے کے دیا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر خرید کے آئیشہ کو تبلیغ کر دی عزواج اگر رہتے یہ کئی تاریخ میں نہیں ہیں ان کی بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہتے تھے مکان ملکیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہیں وہ ہم تو کہتے ہیں ان کی میراس ہے وارث ان کا فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ یہ سب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی ملکیت ہے ملکیت ہے کون سب جو بیوت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں کہ عورتوں کو عورتوں کو عرصنی ملتی عورت سے مراد ازواج کو عرصنی ملتی مکان سے ازواج کو اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کا جو جو جائداد ہے اس کی قیمت عورت کو دیا جاتا ہے ازواجہ کو دیا جاتا ہے وہ بھی کونسا آٹھ حصے میں سے ایک حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے آٹھ حصے میں سے ایک حصہ اگر مکان کی قیمت دس لاکھ تو اس میں سے قیمت کرے گے اس میں آٹھ میں سے ایک قسمت دیا اس کے نو بیویاں ہیں تو نو میں سے اس کی قیمت جو ہے وارث کو دینا ہوگا جس کو وارث کو نو میں سے نو کے آٹھ ایک آٹھوے کو نو حصہ نو میں تقزیم کریں گے تو ایک حصہ ہر ایک زوجہ کو ملکی ہے بہرحال ہمارے نزلی کیا ہے کہ وہ بی بی صلی اللہ علیہ کی ملکیت ہے اب بی بی صلی اللہ علیہ کی ملکیت ہے تو ابوباک رومر جو وہاں پہ دفن ہوا ہیں تو وہ بی بی صلی اللہ علیہ کی اجازت سے وہاں پہ مدفون نہیں ہے بی بی صلی اللہ علیہ دنیا سے گئی ہیں تو ان کے پاس ان کے دو بیٹے ہیں امام حسین امام حسین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی میرہ وارث ہیں ان سے بھی اجازت نہیں لیا کہ ہم آپ کے مکان میں دفن کرنا چاہتے ہیں ان کی جائدات تو یہ ان کی دفن جو ہے یہ کیا ہے یہ غصب ہے غصب ہے یہ شیعہ شیعہ نقطہ نظر سے اب مخالفین کے نقطہ نظر سے مخالفین کے نقطہ نظر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حدیث جوٹی ہے مان بھی لینہ کے صدقہ ہے تو صدقہ کس کا حق ہے صدقہ تو سب مسلمان ہو یا بیت المال کو جائے گا یعنی سب مسلمان اس میں شریک ہیں ٹھیک ہے نا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس میں سب مسلمان شریک ہیں یا تو یہ فقراء کا حق ہے کیونکہ یہ صدقہ جو ہے فقیر فقراء کا حق ہے تو عزیز ہو وہ بھی فقراء مسلمین کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائداد ہیں کہہ دیں کہ یہ صدقہ ہے صدقہ کس کا ہے فقیر مسکین بیچارے کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو فقیر مسکین حق بیچارے کا جب حق وہ ان کی ملکیت بنتا ہے تو ان کی ملکیت پہ آپ آگے ہیں اپنا ادھر آپ ادھر تجاوز کریں کہ ہم اس کو قبرستان بنا رہے ہیں یہ تو کبھی فقراء سے آپ نے اجازت لی ہے اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھئی چلے ہم اجازت کبھی اجازت نہیں لی یا بھئی کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے ٹھیک ہے نا بھائی کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے تو ابو بکر عمر کا جو دفن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک غصب ایک چوری ہے ایک کیا بولتا ہے اردو زبان میں غصب غصب کو غصب بھی بولتا ہے نا آپ کسی ناجائز قبضہ ناجائز قبضہ ہے شیعہ نقطہ نظر سے ملکیت کس کا ہے ملکیت کس کی ہے زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ان سے اجازت نہیں لیا گیا مخالفین کے نقطہ نظر سے وہ کیا ہے وہ صدقہ ہے صدقہ ہے صدقہ سب مسلمانوں سے شریک ہے مسلمانوں سے کبھی اجازت نہیں لی ابو بکر عمر کے ہم یہاں پر دفن کرنا چاہتے ہیں کبھی اجازت ہے ناجائز قبضہ ہے بیت المال پر یا کہہ دیں کہ اس میں فقراء مسلمین کا حق ہے وہاں پہ بھی جو ہیں وہ فقراء مسلمین سے بھی اجازت نہیں لی کن سے اجازت لی آئیشہ سے اجازت لی تو آپ مجھے بتائیے اگر یہ واقعاً آئیشہ کا ملک ہے یہ گھر آئیشہ کیسے آئیشہ کا ملک بنا آئیشہ نے کبھی خریدیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر ہے اپنے حیات طیبہ میں کبھی ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکان میرا ہے آج میں نے تملیق کر دی یعنی میں نے بخش دیا یہ آئیشہ کا بن گیا کہ کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یا مثلاً آئیشہ کے ابے نے اس کے لیے گھر خرید کے دیا ہو کہ بھئی یہ جہیز میں ہے تو میں ادھر جا کے رہوں کبھی نہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا گھر ہے ذاتی جائداد ہے کشی سخص کے ذاتی جائداد اس کے ورسے کو انتقال ہوتا ہے یہ تو سب مسلمانوں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اولاد کے حق میراز کو نہ بولنا حق اولاد کو نہ بولنا کہ بیٹے کو دو حصے ملیں گے بیٹی کو ہی کیسا ملے گا اگر بیٹا ہے ہی نہیں تو بیٹی کو سب حصے ملیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شیاء حدیث کو لے لیں چاہے مخالفین کے حدیث کو لے لیں یہ غصب ہے چوری ہے چوری ہے یہ ناجائز قبضہ ہے اب اگر میں مثلا میرا کوئی عزیز مرتا ہے تو میں آکے اس کو آپ کے مکان پر آپ کے گھر میں دفن کرتا ہوں آپ کے اجازت کے بغیر آپ کیا کہیں گے آپ پولیس کو بلائیں گے نا آپ پولیس کو فون کریں گے اپنے رشتہ داروں کو فون کریں گے کہ یہاں پہ ایک بدماش آیا ہے وہاں پہ دفن کر رہا ہے دفن کر رہا ہے اپنے میت کو اپنے میت کو ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ کوئی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ابو باکر عمر وہاں پہ دفن ہے یہ چوری ہے اور شیعہ حدیث میں ہے کہ ابو باکر عمر وہاں پہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے اور روایت بہت صحیح روایات ہیں امام صادق علیہ السلام سے اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے ان کو لے کے گئے تھے وادی برہوت جہنم کے وادیوں میں لے کے گئے تھے وہ وہاں پہ نہیں ہے ابو باکر عمر وہاں پہ نہیں ہے اسی وقت لے کے گئے تھے ان لوگوں کو وہاں سے تو ظاہری طور پہ جو وہاں پہ مدفون ہے عزیزو وہ کیا ہے وہ بھی غصب ہے آپ آپ اپنے علماء سے طلب کریں اگر آپ کہتے ہیں یہ آئیشہ کی ملکیت آئیشہ کی ملکیت کیسے بنی یہ گھر اگر آپ کہتے ہیں میراس سے بنی ہے میراس سے بنی ہے عورت کو عزوجہ کو میراس نہیں ملتی بیٹی کو ملتی ہے اور پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس نہیں ہوتی اگر کہتے ہیں یہ آئیشہ کا ذاتی ملک تھا تو وہ مجھے دکھائیں ہمیں دکھائیں ہم مشیوں کو دکھائیں کہ وہ کہاں پہ ہے وہ سند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر جو ہے وہ اس نے اس کی ملکیت منتقل کر دی اپنی بیوی کناہ کہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یا عائشہ کے ابے نے گھر لے کے دیا تھا وہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا آئیشہ کا ذاتی مکان تھا کچھ بھی نہیں ہے وہ عائشہ کا ذاتی مکان نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی مکان تھا بہرحال میں نے بات لمبی کر دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہو آپ سب کا بہت بہت شکر ہے انشاءاللہ خدا آپ کو عزت دیں اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم کن لبلیك الحجت بن الحسن صلواتك علیه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنهم ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا طویلا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مشریف آپ سب قدر حافظ یا علیم دل